اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور رحمت سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے کرم اور آپ کی دعاوں سے میں بھی خیر خیریہ سے ہوں آج ہم آپ کے ساتھ رائس پوڈنگ یعنی کہ کھیر کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یا میں نے تقریباً تین کپ جو ہے سوری چار کپ جو ہے وہ چاول یہ رائس پوڈنگ والے چاول ہوتے ہیں یہ والے تو یہ لے کے میں نے انہیں اوور نائٹ کے لیے سوپ کا دیا تھا اب میں نے ان میں سے جو پانی ہے وہ ڈرین آٹ کا دیا ہے اور اسے میں نے چولے پہ چڑھا لیا اور اس میں میں اب دودھ آٹ کروں گی ہمارے چاول جو ہیں وہ چار کپ ہیں اور میں اس میں چھے لیٹر دودھ جو ہے وہ آٹ کروں گی بسم اللہ الرحمنہ یہ نائس کریمی بنیں گی پھر اور یہ چاول بھی اسی دودھ میں بوائلوں گے اور یہ اچھی طرح اسی طرح ہی اس میں گل بھی جائیں گے میں نے یہ والا ملک لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین لیٹر ہے سکس پائنٹ ایچ گلن میں ہیں سو میں دو گلن یوز کر رہی ہوں جو کہ بارہ پائنٹ بن جائیں گے میں یہاں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ جب کھیر بنانے لگیں تو کھیر بنانے سے پہلے دیکھچے میں تھوڑا سا بٹر لگا لیا کریں سارے دیکھچے میں تو اس طرح کھیر نیچے جلتی لیں تو میں ساتھ ہی یہ دو عدد ہی آمیں یہ علاق چیز بھی ڈالوں گے یعنی کہ تھوڑ کارڈیمم گرین کارڈیممز جو ہیں وہ میں نے اس میں آڈ کی ہیں تو اب میں اسے جب تک یہ اُبل نہیں جاتا تب تک اسے فل فرم تک فلیم پر رکھوں گی اور جب یہ اُبلنا شروع ہو جائے تین سے چار منت بعد میں اس کی آنچ جو ہے وہ ہلکی کر کے تو اسے کوکونے دوں گی بسم اللہ الرحمن 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 یہاں دیکھیں دور جو ہے وہ اُبلنا شروع ہو چکے ہیں اور چاول بھی دیکھیں وہ بھی اس میں آہستہ آہستہ گلنے شروع ہو چکے ہیں تو میں اسے دو تین منت تک اُبلنے دوں گی ایسے ہی اور پھر بالکل اس کے نیچے آگ دیمی کر کے تو میں اسے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ان بیٹوین میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے جلنے نہ پائے یہاں اسے میں نے تین چار منت تک فل آنچ پہ اُبلنے دی ہے تو اب میں نے آگ بلکل اس کے نیچے دیمی کر دی ہے اور میں اسے کور کر کے تو 15 منت تک میں اسے پکاؤں گی کور کر کے بالکل دیمی آنچ پہ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے کھیر جو ہے وہ کھاں تک پہنچی ہے یہ دیکھیں سلو آنچ پہ یہ کتنی نائس لی جو ہے وہ کوری ہے ان بیٹوین میں اسے چیک بھی کرتی جا رہی ہوں یہ سلولی سلولی جب یہ چاول گلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ خود بخود کریمی ہونی شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اسے مزید 15 منت تک کور کر کے تو پکنے دیں گے یہ ہماری کھیر اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب ہم اس میں شگر آٹ کر لیں تو میں اس میں تقریباً دو کپ شگر آٹ کروں گی کاز میرے چار کپ جو ہیں وہ چاوہوں کے تھے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی نائس اور تھک یہ بن کا تیار ہو چکی ہے تو اب ہم مزید اسے پہنچ منٹ تک پکنے دیں گے اور پھر اس کے بعد میں سلول کرتی ہوں تو آرڈش آٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں باریک ہیرہ پہ سٹیج پہ آن پہنچی ہے کہ ہم اس میں اپنی شو گرارٹ کر لیں تو یہاں تقریباً میں نے ایک کپ شگر جو پہلے آٹ کی تھی پرابے ایک کپ اس میں اور آٹ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں شگر آٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری کتنی نائسلی تھک اور کریمی کھیر بن کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے تاں کے شگر نے اپنا پانی جو چھوڑا وہ بھی اس میں اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور شگر بھی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر میں آپ اسے ڈش آٹ کر کے تو آپ کو دکھا دیا تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماری کھیر بن کے تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس کے نیچے سے آنٹ جو ہے وہ بند کر دیتی ہوں اور اسے ڈش آٹ کر دی ہوں یہاں میں نے تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے کاجو لیے ہیں بادام زیادہ لیے ہیں کاجو میں نے کم لیے ہیں اور میں نے منہینے انہیں مائکرو میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے روست کر لیا تو یہ ماشاءاللہ نائسلی روستڈ ہو گئے ہیں تو ساتھ میں میں نے ہاں پاس پستاچو لیا ہے جسے ہم پستا کہتے ہیں تو اب میں گرائنڈ کر لوں گی اور یہ مجھے جانشن کے لیے چاہیے بھیے کے اوپر بسم اللہ الرحمن 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 یا میں نے ڈیش آٹ کر لی ہے کھیر یہ بھی کافی گرم ہے یا میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر گانش کی ہے اور ڈیش آٹ کی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں یا میں نے یہ بادام پسٹا جو کاجو ہیں وہ میں نے ایسے دردرے سکا لی ہیں انہیں میں نے بہت پاورڈر فارم میں نہیں کیا تو یہ اب اس میں اس کے اوپر میں گانش کر دیتی ہیں آپ کو جتنا چاہیے جتنے چاہیے اس لیہ سے آپ اسے گانش کر سکتے ہیں تو جب جب میں سر آٹ کروں گی میں ساتھ ساتھ گانش کر دی جاؤں گی کہ میرے بچے زیادہ نرس وغیرہ نہیں کھاتے اس لیے میں ساری میں مکس نہیں کروں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کریمی سی یہاں کھیر بند کا تیار ہو چکی ہے اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس 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 سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کا لیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز ٹائم پہ آپ تک پہنچیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ نے کے پان اللہ حافظ